ہلو فینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں دبائی کے حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرو اس اینڈی دبائی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ساتھ جولائی سے تمام ٹورسٹ لوگوں کو الاؤ کرے گا کہ وہ دبائی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹورسٹ ویزا لے کے کوئی بھی بندہ اب بھی دبائی میں ساتھ جولائی کے بعد انٹر ہو سکتا ہے تمام اس کے لئے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس تو ایک ویلڈ ٹورسٹ ویزا ہونا چاہیے دبائی کا اس کے بعد آپ نے ایک ٹریول انشورنس کروانی ہے ٹریول میڈیکل انشورنس اچھے یہ ٹریول میڈیکل انشورنس پہلے گلف کنٹریز وغیرہ کے لئے دبائی یو ای وغیرہ کے لئے منڈیٹری نہیں تھا لیکن جو لوگ یورپ یا ترکی وغیرہ اپنا ٹور کر چکے ہیں جنہوں نے ویزا اپلائی کی ہوئے ہیں یورپ کے یا ترکی وغیرہ کے ان کو پتا ہے کہ ٹریول میڈیکل انشورنس کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میڈیکل انشورنس آپ نے لازم کرانی ہے ان کے احساب کی کوئی بھی میڈیکل پرابلم ہوتی ہے یو ای آنے کے بعد دبائی آنے کے بعد تو جو آپ کی انشورنس ہوگی اس کے ذریعے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں اس کی جو بھی کوسٹ آتی ہے ٹھیک ہے یا جو بھی ایمرجنسی ہوتی ہے آپ کو ریپیٹریٹ کرنا ہے پڑتا ہے واپس آپ کے ہوم کنٹری تو اس کی تمام کوسٹ جو ہے وہ ٹریول انشورنس جو ہے اس کے ذریعے کور ہو جاتی ہے تو یہ میڈیٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ پی سی آر ٹیسٹ کروانا ضروری ہے آپ جس بھی کنٹری سے آ رہے ہیں اس کنٹری میں آپ نے پہلے اپنا پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے میکزیمم چار دن پہلے جس دن آپ کی فرائیڈ ہے نہیں کروایا اور آپ دبائی آ گئے تو ائرپورٹ پہ آپ سے اس سے ٹیسٹ کے رپورٹس مانگے جائیں گے اگر آپ کے پاس ٹیسٹ کے رپورٹس نہیں ہوں گے تو آپ کا ائرپورٹ پہ ٹیسٹ لیا جائے گا اور اس کی کوسٹ آپ نے خود پے کرنی ہوگی اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا ٹیسٹ کروانا ہوگا وہ دبائی آئیں گے اور جن کے پاس رپورٹس بھی ہوں گے لیکن اگر ان کے اندر کوئی سمٹمز پائے جائیں گے ان کا ٹیسٹ ہائے ہوگا یا ان کو کاف ہوگا یا کسی بھی قسم کا کوئی سمٹمز پائے جاتا ہے دبائی کے اندر تو ان کا ٹیسٹ رپیٹ ہوگا اور اس کی جو کوسٹ ہے وہ بھی ان کو خود پے کرنی ہوگی اس کے علاوہ ان کو ایک ہیلتھ ڈیکلیریشن فارم سائن کرنا ہوگا اس فارم میں آپ نے ڈیکلیر کرنا ہوگا کہ جتنی بھی کوسٹ آتی ہے اگر آپ یو ای جاتے ہو اور ان کیس آپ کا جو کوئیٹ ٹیسٹ ہے وہ پوزیٹیو آ جاتا ہے دبائی کے اندر یو ای کے اندر یا آپ ایفیکٹڈ ہوتے ہو تو جتنے بھی کورنٹین کے چارجز ہیں یا جو بھی آپ کے میڈیکل ایکسپنسز ہیں وہ آپ خود پے کروگے ٹھیک ہے یہ فارم آپ نے فل کرنا ہوگا اس کے علاوہ آپ نے ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی کوئیٹ نائنٹین ڈیکس بی ایپ ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے خود کو ریجسٹرڈ کرنا ہوگا ریجسٹرڈ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کے اندر اپنی فل ڈیٹیلز ڈال ہوگی ان کیس اگر آپ کو کوئیٹ نائنٹین ہو جاتا ہے یو ای میں آنے کے بعد پوزیٹیو ہوتے ہو آپ تو اس ایپ کے ذریعے آپ کنیکٹ رہو گے ہیلت آتھارٹیز کے ساتھ ٹھیک ہے دیو یہ تمام شرائد ہیں ان تمام شرائد کو پورا کرنے کے بعد آپ ساتھ جولائے کے بعد یو ای میں انٹر ہو سکتے ہو خاص کر کے دوبائی میں ٹورسٹ ویزا پر تو یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا